ہمیں سوشل میڈیا مونیٹرنگ سے پتا چلا کہ دو بچے ایک بٹوینہ کا اور ایک قرامہ کا جن کو وہ ساٹ اف ٹینیجر ہی کہلو 18 سال کے آس پاس ان کی عمر ہے ان کو سوشل میڈیا کے تھو جو موٹیویٹ کر رہے ہیں لوگ سیٹنگ اکراس انہوں نے موٹیویٹ کیا اور ٹیررزم جائن کرنے کے لیے منایا ایس ریجلٹ وہ یہاں سے نکل گئے اور شوپئیاں پہنچ گئے ایمیڈیٹلی ہمیں جب پتا چلا تو ہم نے ان کی فیملیز کو بھی بلایا ان کے فوٹوگریفز گرائے لہی کے ساری انفرمیشن کلیکٹ کر کے ان کے فرنٹ پیک سارے لنکس چیک کر کے ہمیں ان کے لوکیشن بھی ملے شوپئیاں میں اکارڈنگ لے ہم نے شوپئیاں پولیس سے بھی ٹائپ کیا جب وہاں انہوں نے سرچوگرہ شروع کی وہاں سے بھاگ کے واپس آگے سیرنگر پولیس کی ہیلپ لی ہم نے سیرنگر من کو پگڑ لیا اور فیملیز کو دوستوں کو انوال کر کے اور ویور انہیں پوزشن ٹائم لی ایکشن ہو گیا اور ان کو بچا لیا نہیں تو وہ اس کے بعد ٹیوریزم میں ایک بار ایکٹیویٹی میں انوال ہو جاتے پھر واپس نہیں آ سکتے سو انہیں وے ہم نے دو بچوں کو ٹیوریزم کے کلچز سے باہر نکال کے آج ہمارے پاس ہیں وہ اب ان کے ہم کونسلرس بلا کے سارے آسپیکٹس دیکھ رہے ہیں ریزنز کیا تھیں گائیڈ کر رہے ہیں ان کی فیملیز کو انوال کر رہے ہیں پرائیمرلی یہ ہے کہ فیملیز نے ان بچوں پر کوئی دھیان نہیں دیا اور سوشل میڈیا کا میسیوز کر کے غلط لوگوں کے ہاتھ میں چلے گے اور دیور ہائیلی موٹیویٹی ریڈیگلائز کر کے ان کو جائن کروانے کی کوشش کی so i would request every parent family members کہ آپ اپنے بھائی بچوں کا دھیان رکھیں یہ آگ ہے سوسائیڈل ایکٹیویٹی ہے آپ تباہ ہو جائیں گے اور رونے کے سوا آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا